السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب چک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو سب سے پہلے جی آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک دل کی بہت سی گہرائیوں سے عید مبارک تو یہ جی آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے ولاغ عید کا جو لوگ ولاغ کا پوچھ رہے ہیں تو چلیں جی ولاغ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر جی ہم لوگ ارلی نکلے تھے مارننگ میں جیسے کہ جو لوگ مجھے بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میں اید جو ہے اپنے لاؤس کی طرف لیکن نماز وغیرہ ہم لوگ ادھر ہی پڑتے ہیں جا کر اور جو ہے نا رات میں ہم لوگ یا نکلتے ہوتے ہیں یا صبح میں نکلتے ہوتے ہیں تو اس بار جو ہے نا ہم لوگ نکلے تھے صبح ساڑھے چار بجے نماز وغیرہ پڑھ کے فجر کی تو پھر ہم لوگ جو نہ نکل آئے تھے اور سورج جو ہے نا تلو ہمارے سامنے ہی ہوا مطلب کہ اتنا خوبصورت ویو لگ رہا تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو ویڈیو میں کیپچر کرنوں اور اتنا خوبصورت ویو آ رہا تھا نا تو راستے میں ہم لوگوں کو صبح ہو گئی تھی تو ہم وہاں پہنچے اور چھے بجے نماز کا ٹائم تھا وہاں پر اور پھر نکاش صاحب جو نے چلدی سے آتی ہے نماز پہ چلے گئے تو ہم لوگ نے یہاں پہ گھر بن رہی تھی سوائیاں دودھ والی جو ہوتی ہیں اور بیس دی جو ہوتا ہے عید کا میٹھا تو وہ جی صبح صبح ناشتے میں جو ہے نا یہ دودھ والی بڑی مزے کے سوائیاں بن رہی تھی اس کے بعد جی بچوں کو نہلایا یہ والا جی منہ کا عید آؤٹفٹ تھا جو میں نے منہ اور منہ کے کازنز کے سیم آؤٹفٹ جو ہے کسٹمائز کروائے تھے خود ہی جو ہے نا میں نے ان کو ریک بنوایا تھا کسی پیج وغیرہ سے نہیں لی گئے تھے نا تو اس طرح سے پرنٹڈ شرارے لے لیے تھے ساتھ میں پرینٹ شرٹس تھی اور ان کے اوپر جو ہے نا یہ شیپس کا جو ہے نا ایمبرائیٹری کروائی تھی اس للاسٹ میں میں نے پکچرز اٹیچ کر دوں گی آپ لوگ دیکھئے گا بہت پیاری پکچرز ہیں جن لوگوں نے انسٹرگرام پہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح کا ڈریس تھا اور کس طرح کس پہ ایمبرائیٹری ہوئی تھی اور اس طرح سے تو پھر میں نے بال باندھ کر ہلکا پلکا سے میک اپ کیا اور ہلکا پلکا سے ڈریس میل لیا تو میرے اید کے آٹفٹ جو میں نے لیے تھے تین ان میں سے میں نے نہیں پینا تھا آٹفٹ یہ میں نے کیجول سا تھا یہ پینا کیونکہ ہم نے پھر واپس بھی نکلنا تھا اور واپسی کا سفر بھی تھا تو مجھے تھا کہ میں ذرا کمفٹیبل سی رہونا تو کمفٹیبل کپڑے ہوں تو جی یہاں پر قربانی ہو گئی اس کے بعد قربانی ہونے کے بعد یہاں پر جی میں نے جو ہے مٹن بننے کے لیے رکھ دیا اس کے اندر ڈال دیا سارے ٹامٹر مرچیں پیاس ہر چیز ڈال کر یعنی سارے سپائسز مسارش فزالے ڈال کر سارا کھوٹس کے اندر بند کر دیا ہمارے دراصل یہاں پر صبح صبح ہی کر لیتے ہیں قربانی لیکو پورا دن جو ہے ہاف مٹ ڈے میں جا کے نہیں کیونکہ ہم لوگوں کا اس طرح سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں واپس آنا ہوتا ہے نکاش صاحب کا کام اس طرح کا ہے کہ پھر ان کو جو ہے نا آف نہیں ہوتا تو پھر اس لیے یہاں پر نا میرے ان لاؤز جو ہیں ان کے ہی وجہ سے صبح صبح ہی آٹھ بجے ہی جو ہے نا ماشاوال سے ہماری قربانی ہو جاتی ہے اور جو ہے نو ساڑھے نو بجے تک ہم لوگ دس بجے تک زیادہ سے زیادہ پھر ہم لوگ واپس نکل آتی ہیں تو یہاں پر جی کھانا شاہ نا بن گیا اس کے بعد جو ہے نا کھانا لگنے لگ گیا مہدی شاہندی لگوالی میں نے اور اس کے بعد جی ایدی والا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ شروع ہو گیا کہ ایدیاں تو ہم لوگ حسرے تھے کہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا نا تو اب والے بولتے تھے کہ بکرہ اید پہ ایدی نہیں ہوتی ایدی بکرہ اید پہ صرف گوشت ہوتا ہے اور ایدی جو ہے نا چھوٹے اید پہ ایدی ہوتی ہے تو میں نے مہدی رات لگائی نہیں تھی بسروف بہت زیادہ رہ گئی تھی منہ کے لئے میں نے جو نا مہدی ٹیٹوس لے لئے تھے اس لئے اس کو میں نے مہدی لگانے کی کوشش نہیں کی اور جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو میرے نند صاحبہ کہتی کہ بھاوی آپ نے مہدی نہیں لگائی چلے میں آپ کو مہدی لگا دیتی ہوں تو پھر اس نے یہاں پہ مجھے مہدی لگا دی اس کے بعد ہم نکل آئے اور میں نے امی والوں کے لئے نا مٹھائی لی کیا فیسے جاول سے اور اس کے بعد منہ جو ہے نا گاڑی میں بیٹھتی سو گئی تھی ایک تو پوری راج جو ہے چاند راز والا سین ہوتا ہے وائپز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ سب جاگ رہے تو تو یہ بھی ہمارے ساتھ لے گٹ سوئی پر سبارلی اٹھ گئی پھر وہاں پر جا کر سارا دن اچھل کوت کزنز کے ساتھ کرتی رہی وہاں جا کے تو اس کو ہوتا ہے کہ بس مجھے سونے کا نا میری اممہ بولے باقی جو مرضی کرتی رہوں جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ فوراں سو گئی تو پھر میں نے اس کو اس طرح پچھے لٹھا دیا اور مجھے یہ رسملائی بہت پسند ہے پر شرط یہ ہے کہ تھنڈی ہونی چاہیے بلکل فریزنگ فریزنگ والی تو پھر بڑی مزید کی لکھتی ہے تو میں نے یہ رسملائی بہت رکھائی اممہ تھوڑے سے میک اپ کے ٹچ اپ دے لے جی فیس پورڈ دھار دھار مو پہ لگائی جا رہی تھی سو کے اٹھی تھی اس نے میری ٹیٹ تھی اور بس جی اپنی مرضی کر رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے گھر آنے کے بعد جی کپڑے شپڑے چینج کی اور ماشاء اللہ سے پھر ہماری قربانیاں تھی اور جیسے پہلی قربانی ہو کر آئی تو پھر میں نے کہا کہ منہ کو میں نے سلا دیا تھکی ہوئی سفر میں پہلے بھی آئی تھی اور بیسے گھر آ کے تھوڑا بہت گھومی پھر یہ جب قربانی وغیرہ ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد یہ تھک کے سو گئی ایسی سوئی کیونکہ تین گھنٹے سوئی رہی ہے تھکی ہوئی تھی اور نیند بھی پوری نہیں تھی تو یہ سو گئی تو پھر میرے کام آسانی سے سنبھٹ گئے سارے تو پھر جیسے گوشت پہلی قربانی ماشاء اللہ سے ہو کے آگئی تھی تو پھر میں نے یہ باکسز جو ہے نا آپ لوگوں سے لاسٹ بلوگ میں بھی شیئر کیے تھے کہ اس طرح کہ کسٹمائز باکسز تھے ان میں جو نا میں نے کہا تھا کہ جو بھی فیملی ان فرنز ہیں ان سب کو اس طرح باکسز میں ڈال ڈال کے سب کو بھیجواؤں گی تو اس طرح میں نے باکسز میں ڈالا ڈال کرنا اب اکیلے بندے کا کام نہیں پہلے میں نے کہا میں ساتھ ساتھ لگاتی جاؤں گی پر یہ تھوڑا سا نا ٹائم ٹیکنگ تھا اس کو پیل کرنا اور لگانا ایسے پیارا بہت لگ رہا تھا اس طرح سے نا ایک ڈیفرنٹ سے چیز لگ رہی تھی ایک اچھا مختلف سے لگ رہا تھا بڑا تھوڑا سے نا ایک یونیک سا نیو سا ٹرین لگ رہا تھا تو وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ والی کسٹمائز جو ہے نا شاپرز بھی ان کے پاس تھی ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی بید باکسز ہو گئے اور شادی کے ویڈنگ کار یہ وہ بہت کچھ ہر طرح کی theme آپ لوگ بنوا سکتے ہیں تو خیر جی یہاں پر پھر نگار صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا ہیلپ کروائیں کچن میں اتنی زیادہ گرمی تھی میں اکیلی لگی رہی تو کب تک لگی رہوں گی تو پھر ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے نا باکسز بنائی KGK, GK, GK, GK اور جو ہم لوگوں نے دینے تھے انفرنس میں دینے والا ہوتا ہے یہ تو پھر بندہ جو ہے تھوڑا سا لیٹ بھی دے لیتا ہے تو پہلے جو باہر وہ کرنے والا رسٹریبیٹ وہ کریں تو پھر ہم لوگ نے اس طرح سے نا میں ڈال رہی تھی تو نگار صاحب کہیں اس میں زیادہ ڈال دیا اس میں کم ڈال دیا ہے تو یہ نا ہماری تھوڑی سی یہی ہماری بحث چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں ویڈ سکیل رکھ لیں آپ اس کے اوپر ویڈ کر کر کے نگار صاحب کو تھا کہ پوری شاپرز کا ویڈ ایک ہونا چاہیے سب کا ویڈ ایک جیسا ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ اب اتنا اندازہ تو کسی کا بھی کریکٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ ویڈ سکیل رکھ لیتے ہیں اور اس طرح ویڈ کر کر کے ساری شاپرز وغیرہ بنا لیں گے تو اس طرح سے پھر کافی آسانی رہی تھی نگار صاحب خود دی پھر جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے میرے ساتھ ہیلپ کا فکروا دی تو ساری ساری شاپرز وغیرہ نا ساتھ بنوا دی وہ ڈالتے جا رہی تھے اور پھر میں نا ان کو جو ہے گرہ لگا لگا کے رکھتی جا رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ نا ان کو ہس رہی تھی میں نے کہا اب جب سے شادی ہوئی ہے نا تو یہ رولیں پہلے تو خیر ان لاوز کے ساتھ ہوتی تھی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر آنٹی جی بڑے تھے تو وہ ہی ساری کرتے تھے ان کو ہی پتا ہوتا تھا کیا کرنا ہے کہاں دینا ہے جو بھی سسٹم ہوتا تھا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں کا پھر آئیڈیا ہوتا ہے تو پھر ان کی گارڈ لائن سے چلنا ہوتا ہے تو جب آپ خود ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سارا پریشر آپ پہ آ جاتا ہے تو میں کہہ دیتی میں نے کہا کہ ابھی پہلے ہی ہوتا ہی نہیں تھا اب ہوتا ہے اس کو بھی بھولا نہیں اس کو بھی بھولنے لیکن وہ ہوتا ہے نے کہ یار ہر کسی تک یہ پہنچے بس اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کی قربانیاں تو یہاں پر جو بناتی ہیں تھوڑا سا ختم کے لیے گوشت بنا رہے تھے تو اس کے لیے ساتھ ہی پھر میں نے وہ بننے کے لیے رکھ دیا اس کے اندر میں نے جو ڈال دیا تھا تمارٹر ہری مرچیں وغیرہ اور پیاز سارا پیسٹ بنا کر ڈال دیا اور اس کے اندر لیسے نظر کا پیسٹ بھی میں نے رات ہی بنا کر رکھا تھا وہ بھی میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا اور بیسک سے جو ہمارے مسالے ہوتے ہیں بلکل لائٹس ہمیں اس کو بنا رہی تھی بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں ڈالے میں نے نامک مرچ حلدی لال مرچ اور گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو اچھ سے میں نے گو کر لیا تھا اس کے بعد یہ میرا شودہ کاکا بھی اٹھ گیا تھا لڈو لے کے گھوم رہی تھی اور ہر لڈو کو بال بنا رہی تھی ہے تو کہتی تھی ماما بال ہے میں اس کو بول رہی تھی بٹا بال نہیں ہے کھانے والی چیز ہے میں اس کے پیچھے پیچھے تھی کیونکہ یہ نیچے گرا گیا پھر اس کو بال کی طرح گھومانے لگ جاتی تھی خیر اس کے بعد جی ہم لوگوں نے جانا تھا امی والوں کی طرف یہ اس سے نا نیکس ڈے کا کلپ ہے اس کے بعد مصروفیات اتنی ہوئی نا کہ لائکہ میں نے کھانا بننے کے لیے رکھا کھانا بنا تو وہ دوبارہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں تو ولوگ بھی ریکارڈ کر رہی تھی جب سارے کام شام ختم کر لیا میں کہا میں نے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں کیا میں نے کہا چلو کوئی نہیں ہم نیکس ڈے سے یہ جب پھر اسے سیکنڈ ڈے کا کلپ ہے کہ میں نے تیار کر لیا تھا اپنا میں نے یہ والا آوٹفٹ ہی کالا عید کا جو میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ بلوگ میں آوٹفٹ شیئر کیا تھا وہ انشاءاللہ اسے نیکس ڈے پہنوں گی یہ سیکنڈ ڈے کا تھا تو آج امی والوں کی طرف ہم لوگ نے جانا تھا ہم لوگ کی ادھر دعوتی عید کے سیکنڈ ڈے ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ سارے ابو کے گھر آئے ہوتے ہیں میری ادھر پھپو ہیں تایابو ہیں تو وہ سب کی گیترنگ ادھر ہی ہوتی ہے سب ہم لوگ نہ ادھر ہی جمع ہوتے ہیں وہ پورا ہمارا جو ایک چھوٹا سا خاندین ہے ابو ہیں ابو کے ایک بھین ہے ادھر اور ایک بھائی ہیں تو پھر وہ سارے اور سارے ادھر ہی آئے ہوتے ہیں ابو والوں کے گھر تو وہیں پہ دوپیر کا لنچ سب کا وہیں پہ ہوتا ہے تو یہاں پر جی میں آپ لوگوں کو اپنا ڈریس دکھا رہی تھی جو کہ میں نکالا اور میں نے پہنا بڑا اچھا ڈریس لگ رہا تھا یہ بھی میں نے ایک انسٹرگرام کا پیج اور وہی سے لیا تھا تھری پیس اور بہت ہی پیارا ڈریس لگ رہا تھا یہ بھی تو میں نے کہا میں از درہ ششکی مشکی بار کی آپ لوگوں کو اپنے پورے ڈریس کی لوگ دکھا دوں آمی والوں کے کھنانے کے بعد بھی کھانے کو تھوڑا سا ٹائم تھا تو بس جی یہاں پر میں نے اپنا ڈریس اچھے سے آپ لوگ دکھا دیا یہاں پر کھانا بھی تیار ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ بلگ میں کھانا بنا ہوا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بہت سارے لوگ سب فیملیز ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کھانا بھی اسی طرح سے بنتا ہے خیر کھانا شانا تیار ہو گیا تو پھر جی ہم نے کھانا جو ہے نیچے دسترخان پر لگا لیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو پھر سب سکون سے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں میری جو سب سے چھوٹی والی سسٹر میں اس کو بول رہی تھی ہمارا نا دراصل میرا ایسی ہوتا ہے کہ جب باب کی شادی ہو جاتی ہے اب وہ سارے فیسے سے گزر گئے ہوتے ہیں جس فیسے شادی سے پہلے ہوتے ہیں وہ چیزیں سارے مختلف ہوتے ہیں شادی کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی کے بعد اچھی نہیں ہوتی شادی کے بعد بھی بہت اچھی ہوتی ہیں وہ اپنی وائبز ہوتی ہیں ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ زندگی ہے شادی سے پہلے والی ڈیفرنٹ زندگی ہے تو میرے کوئی اس طرح ایوینٹ ہو گھر میں یا کوئی بھی دعوت ہو یا کچھ بھی اس طرح کوئی بھی ہمارا کوئی بھی مذہبی فنکشن ہو گیا رہا جائے تو پھر نا مجھے ہوتا ہے کہ ٹھوٹی سسٹر کو چلو یار وہ تیار ہوئی اس کو کام نہ ہی بولیں پھر وہ اپنے والا ٹائم مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ٹائم ہوتا ہے تو امیوں کو ہوتا تھا کہ بس تیار ہو جاؤ اور ہم نے خود بھی خیر ہی ہوتا تھا کہ تیار ہو جائیں تحسینیں بنا لیں دوستوں کے ساتھ گھوم لیں اب میں اکثر وہ والا ٹائم سوچتی ہوں کہ تب وہ کوئی لال سی پری بن کے گھومنا اور ایک دوست کے گھر وہاں سے دوسری دوست کو لینا تیسری دوست کے گھر تیسری دوست تینوں کو لینا چوتھی کے گھر پھر جی وہاں پہ جا کے لمبی ساری get together رکھنے لیکن وہ ٹائم پہ بہت اچھا تھا ہر ٹائم وقت کے ساتھ انسان کو پدلا بھی پڑتا ہے چلنا بھی پڑتا ہے چلیں جی آج کی ویڈیو یہی پہ ہوئی انشاءاللہ ملیں گی نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کریں گے اور کومنٹ ضرور کریے گا چینل پر نئے ہوتا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملیں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ